وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلامنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات باعدہم من بعد یعمرونا بالمنکر وینحونا عن المعروف ویقبضونا عیدیہم کہ منافق اور منافقات یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے سازش کرتے ہیں یعنی سازش میں دونوں ایک ساتھ شریک ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اچھائیوں سے روکتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور تیسری سب سے خراب جو خصلت ہے وہ یہ اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں یعنی اپنی مٹھی کو بند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نہ خرش کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی راہ میں خرش کرنے دیتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک اور آئے مبارکہ ہے اسی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعدہم اولیاء بعد یا مرون بالمعروف وینحونا عن المنکر اور مومن اور مومنات کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسری کی مدد بھی کرتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں زکاة بھی ادا کرتے ہیں یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں منافق وہ ہے جو اپنی مٹھی کو بند رکھتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے سے بھاگتا ہے مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے کر خوش ہوتا ہے تو یہاں پر منافق دینے نہ دینے میں سازشے کرتے ہیں ایمان والے بغیر کسی سازش کے کھلے دل سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی شان ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک مقام پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًا یہود نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں غُلَّتْ عَيْدِهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمْ عَبْسُوتَتَانُ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ نہیں بندے ہیں بلکہ ہاتھ تو یہود کے بندے ہوئے ہیں اور جو بات وہ کہتے ہیں اس بات پر ان پر لانت ہو بلکہ اللہ کا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا آتا فرماتا ہے عزل سے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں مسلسل تقسیم کر رہا دے رہا ہے مگر اس کے خزانے میں اب تک کوئی کمی نہیں آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اور اسی بنیاد پر قرآن مقدس میں بار بار یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمیں دیتے رہو تو اب ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمیں دیتے ہیں چونکہ وہ اللہ کی رحمیں دیتے ہیں اپنی مٹھیاں بند نہیں رکھتے ہیں اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اپنے کرم کے راستے کھول دیتا ہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ کھلا رکھو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور عطا فرمائے گا آپ دیکھئے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ دیکھئے انسانی فطرت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانوں کا تمہیں مالک بنا دیتا اپنے خزانوں کا اگر تم اللہ کے خزانے کے مالک بن جاتے تو تم کیا کرتے اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے خشیت الانفاق تمہیں خرچ کرنے کا خوف پیدا ہو جاتا تم یہ سوچتے یعنی پورا خزانہ بھی اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالی دے دیتا کائنات کا خزانہ تو اس کو بھی دینے سے وہ ڈرتا اس کو بھی یہ انسان کی اپنی فطرت ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ حضور نے اپنی امت کو اتنے اچھے انداز سے سکھا دیا کہ یہ امت ایسی ہے کہ یہ پھر اپنی فکر نہیں کرتی یہ اپنی بھی فکر کرتی ہے دوسروں کی بھی فکر کرتی ہے یہ اس امت کا کمال ہے اور جس کی طرف اشارہ بھی کیا دوسرے مقام پر قرآن نے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا اِلَا عُنُوْقِكَ وَلَا تَبْسُتْحَا كُلَّ الْبَسْتِ یعنی قرآن نے یہ کہا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لو ایسا نہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو تم اپنی گردن سے باندھ لو اور ایسا بھی نہ کرو یعنی ہاتھوں کو گردن سے باندھنے کا مطلب یہاں وہی ہے مٹھی کو بند کرنا اب قرآن کہہ رہا ایسا نہ کرنا کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنی مٹھیوں کو بند کر کے اپنے گلے کے پاس ہپالو ایسا نہ کرنا بلکہ اللہ یہ محاورتی ایک جملہ ہے یعنی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے رہو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دیتے رہو اللہ کی راہ میں دیتے رہو یعنی کنجوس نہ بنو اور اپنے مال کو دبا کر کے نہ رکھو اب آپ دیکھئے اس کے بعد مگر پھر کیا فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا عَلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَسْتِ اور ایسے بھی نہ ہو جاؤ کہ سارا مال بس خرچ کرتے چلے گئے بلا تکلف دیتے چلے گئے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ خود پہ دیکھا نہ اپنے اخراجات دیکھے نہ اپنی ضرورت دیکھی نہ اپنی اولاد کی ضرورت دیکھی دیتے چلے گئے دیتے چلے گئے اس کے لیے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ایسا کرنے پہ کیا ہوگا وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَسْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا یعنی تمہاری پھر حالت ایسے ہو جائے گی جیسے ایک شخص تھک کر کے بیٹھا ہوا ہوتا یعنی تم غمگین ہو جاؤگے اور تم اس بات پر ندامت کروگے اس بات پر بوجھ محسوس کروگے کہ میں نے اپنا سارا مال اٹھا دیا تو ایسا نہ کرو بلکہ اسی لیے یہ اسلام یہ مذہب ہر ایک کا خیال لگتا ہے یعنی تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بائلنس کو مینٹین کر کے رکھو یعنی ہر چیز کا خیال رکھو بائلنس کو بلکل مینٹین کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم پریشانی میں آ جاؤ اتنا دو جتنا تم دے سکتے ہو اور جو تم نہیں دے سکتے اب وہ تمہارے لیے دینا ضروری نہیں ہے مگر جو دے سکتے ہو وہ اگر نہیں دیتے ہو جو تمہارے اندر صلاحیت ہے دینے کی وہ اگر نہیں دیتے ہو اور اس ڈر سے نہیں دیتے ہو کہ میں کیوں دوں میرا خرچ ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں یہ ایمان والوں کی شان نہیں بنتی ہے بلکہ منافق تو ایسا کرتا ہے کہ وہ حرال میں اپنے مال کو دبا لیتا ہے اور لوگوں کو بھی روکتا ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں نہ دیا جائے مگر ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ایمان والے جو دے سکتے ہیں اس کے دینے میں کبھی تکلف نہیں کرتے جو دے سکتے ہیں اس کے دینے میں تکلف نہیں کرتے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ایک مقام پر تم نے جو مانگا وہ میں نے تمہیں دیا ہے سبحان اللہ تم نے جو مانگا میں نے تمہیں دیا ہے جو تمہارے لئے ضروری تھا جس میں تمہارا فائدہ تھا جس میں تمہاری بہدری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما جو تم نے مانگا وہ تمہیں ملا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو وہ شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنے انامات کی تم پر بھارش فرمائی ہے حضرات محترم یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر بندے کو نواز رہا ہے ہر طرح سے نواز رہا ہے اسی لئے اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو تم نے مانگا ہم نے دیا اب یہاں پر یہ ہے کہ جو تم نے مانگا وہ دیا جو تم نے نہیں مانگا وہ بھی اللہ نے دیا اللہ کی عطا ہے بس عطا پر عطا ہے کرم بالائے کرم وہ بس عطا کرتا جا رہا ہے آپ ذرا غور کیجئے وہ ایمان والوں کو بھی دے رہا ہے وہ ناماننے والوں کو بھی دے رہا ہے وہ مشرقین کو بھی دے رہا ہے ہر ایک کو بس دے رہا ہے اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے عطا پر کوئی روک بھی نہیں ہے وہ دے رہا ہے مگر دوستو ایمان والوں یہ تمہاری شان ہے کہ جب پکار آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں تم بھی دو تو تم پھر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ تم آگے بڑھ کر کے جو تمہاری بسات ہے جو تمہاری حیثیت ہے جتنا تم کر سکتے ہو وہ تم کرتے ہو جب تم ایسا کرتے ہو تو تمہارا شمار سخیوں میں کر دیا جاتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا دوسروں کے کام آنے والا عطا کرنے والا دوسروں کو دینے والا مدد کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا معاون جو ہوتا ہے اس کے لیے پھر کیا اس کی شان ہوتی ہے وہ سخی میں شمار ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا شمار سخیوں میں ہوتا ہے اور سخی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے سخی وہ ہوتا ہے جو فرشتوں کے قریب ہوتا ہے سخی وہ ہوتا ہے جو انسانوں کے قریب ہوتا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں بھی معزز ہوتا ہے فرشتوں کی بارگاہ میں بھی معزز ہوتا ہے اور انسان بھی اسے عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اب آپ دیکھئے دو فرشتے بخاری اور مسلم کے حدیث دو فرشتے ہر روز صبح کے وقت زمین پر آتے ہیں ایک یہ کہتا ہے پروردگار عالم تیری راہ میں جس نے خرچ کیا ہے پروردگار عالم اس انسان کو بہترین بدلہ دے دے اور ایک وہ کہتا ہے مالک و مولا جس نے تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہے اس کے مال کو تلف کر دے یعنی اس سے معلوم یہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کے مال کو زائع فرما دے جو تیری راہ میں دینے سے بھاگ رہا ہے کسی مسکین کو دینے سے بھاگ رہا ہے کہیں کسی کی مدد کرنے سے بھاگ رہا ہے اس ڈر سے کی ختم ہو جائے گا اپنی مٹھی کو بند کیے ہوئے ہیں مگر دوستو آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اس وقت فرشتہ کیا کہہ رہا ہے اس کے مال کو تلف کر دے خدا کی خسم آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا مگر میں نے بارہا دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے میلینرز کو دیکھے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھے کہ جنہوں نے اس در سے کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے کہیں دینے سے میرا مال گھٹ نہ جائے میں نے یہ دیکھا ہے مال رہا مال رہا مگر ہاں اسے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی یہ نہیں ہے کہ وہ مال فوراں ختم ہو جاتا ہے مال تلف کا معنی یہ بھی ہے ہو کر کے بھی وہ اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کر پاتا ہے یعنی وہ اپنے لیے بھی اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہی مال جسے ساری زندگی جمع کرتا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہو رہ جاتا اور پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں اس کے بعد جو اس کی اولاد ہوتی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر اس مال کو اس طرح ضائع کر دیتے ہیں جیسے اس کے اندر کچھ رکھا ہی نہیں ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اگر ان کا مال بچتا ہے تو ان کی اولاد بھی آ کر کے اس کو بڑھاتی ہے یہ بھی مشاہدے میں آتا ہے تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے مٹھی کو بند نہ کیجئے مٹھی کو بند نہ کیجئے مٹھی کو کھولیے بند کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے کھول دینا یہ ایمان والوں کی علامت ہے ایک بہت بڑی پہچان قرآن نے بتا دی ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ وہ بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مگر ہاں بائلنس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کتنا خرچ کر سکتے ہیں ایسا نہ خرچ کر دو کہ خود برباد ہو جاؤ بلکہ ایسا خرچ کرو کہ تم بھی آباد رہو دوسرا بھی آباد ہو جائے تو میں یہ اتنا ہی کہوں گا دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں ہم سب کو خدا کی راہ میں کچھ دینے کی توفیق اطاف فرمائے مگر دوستو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہو کی اللہ تعالی اس وبا سے اس وبال سے اس شر سے ہم سب کو یہ جو پینڈامک وائرس جس نے پوری دنیا کو گھیرے ہوئے گھیرے ہوئے مالک و مولا اس سے سب کو نجات عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہم پر ہمارے حال پر پوری امت پر پوری انسانیت پر اپنا کرم فرمائے اور مالک و مولا ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہر شر سے محفوظ فرمائے آگے کے روزوں کو ہم سب پر آسان فرمائے آگے کے زندگی میں ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے بیماروں کو صحت عطا فرمائے سب کی مرادوں اور دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقہی محمد وعالی وصحابی اجمائین برحمتی کا یارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین